نمشکار دوستو میں نگینہ سرما بوکارو سے بوکارو گائیڈین میں آپ سبھی کا تحرے سے سواگت کرتی ہوں دوستو اس طرح کے پرسن آتے ہیں کہ میرا کوڈیکس جو ہے ایڈینیم کا موٹا نہیں ہو رہا ہے پتلا سا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہو لیکن اگر بچپن سے ہی اس کا صحیح طریقے سے پالن پوسن کیا جائے طریقے سے اس کو کرو گے تو اس کے کوڈیکس کافی اچھے آئیں گے کافی موٹے آئیں گے تو اسی کو میں آج آپ سے شیر کرنے والی ہوں تو پلیج آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک دیا کریں اور اگر آپ ویڈیو پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں اس کو اس میں سے نکالتی ہوں پھر آپ سے شیر کرتی ہوں اس طرح کے اس کے روٹ بنے ہوئے ہیں دوستو اس طرح کے اس کے کوڈیکس بن رہے تھے لیکن اس کو موٹا ہونے کے لیے اور شیپ میں اپنے شیپ میں رکھنے کے لیے اس کو میں یہاں سے کاٹ کر ہٹا دینے والی ہوں اس طرح کے کام کرنے میں آپ گھبڑا ہے نہیں اس کو میں نے کاٹ کر ہٹا دیا ہے اب یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے اس میں سے کوئی پودھا نہیں نکلنے والا ہے یہ کچھڑے میں ڈال دینی ہے تھوڑا سا یہ ترچہ لگ رہا ہے تو اس کو میں بڑا ور کر دیتی ہوں دوستو ایسا کاٹنے کے بعد ایک دن اس کو آپ کو رکھنی ہے کم سے کم ایک دن آپ اس کو چھائے والی دھوپ میں رکھو گے تو اچھا رہے گا لیکن میرے پاس تو مجھے ویڈیو ڈانی ہے تو میں رسک لے رہی ہوں اس کو سیدھے ہی لگا کر آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے کناڑے کناڑے آپ خلقی سی اس طرح سے اس کے اوپڑ والے سوائل کو ہٹا دیں اوپڑ والے یہ جو اس کے لیئر ہیں اس کو خلقی سی بہت زیادہ نہیں کرنی ہے خلقی سی آپ اس طرح سے کر دیں اور جتنے بھی اسٹومنٹ آپ یوز کر رہے ہیں اس کو دس انفیکٹ تو کر ہی لیں اب اس میں کیا کرنے ہیں کہ یہاں روٹ ہارمونس میرے پاس ہے اگر نہیں ہو آپ کو تو آپ دالچینی جو ہوتا ہے اس کا پاودر بھی اپیوک کر سکتے ہیں روٹ ہارمونس میں اچھی طرح سے لگا دیں اس طرح سے پتے کو پورا کٹ دیں یا آدھا بھی اگر کٹ دیتے ہو تو بھی بات بن جائے گی دوستو اب اس کو کس سوائل میں لگانی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں دوستو اس طرح سے کٹ کر جب اس کو الگ رکھ دیتے ہو تو اس کو بھوجن ملنا بند ہو جاتا ہے روٹ کٹ گئی ہے تو بھوجن ملنا بند ہو جاتا ہے تو یہ بہت بھوکا ہو جاتا ہے پودھا آپ کا اور اس کی بات جب اس کو پھر سے سوائل میں ڈالو گے تو یہ گھبڑاتا ہے لگتا ہے کہ میں مرنے سے بچ گیا مجھے پھر سے بھوجن مل گیا تو یہ بہت زیادہ نیٹرینٹس اپنے اندر سمیٹنے کا کوشش کرتا ہے اور اس کے کوڑیکس کافی موٹے ہو جاتے ہیں تو اس میں میں پہلے اس کی سوائل کی بات کر لوں تو اس میں 60% میں نے کوکو پیٹ رکھی ہے اور 40% میں نے اس میں پرلائٹ ملائی ہے اگر پرلائٹ آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے آپ اس کے جگہ پر سینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں یا کوکو پیٹ نہیں ہو تو آپ کھیت کی سوائل بھی اپیوک کر سکتے ہو اب یہ تھوڑی سی میں نے فنگی سائیڈ ہے اسے میں نے اس میں ملا دی ہے تاکہ کٹے ہوئے ہیں اور میں نے اس کو دھوپ میں رکھا بھی نہیں ہے دھوپ میں یعنی ایک دن دو دن اس کو چھوڑ کے بھی نہیں کیا ہے لگے ہاں تھا آپ کو میں دکھانے میں دکھانے کے لئے اس کو شیئر کرنے والی ہوں تو اس میں فنگس بگڑے لگنے کا ڈر رہے گا آپ اس کو ایک دو دن کے لئے پلے چھائے میں سکھا کر کے ہی اس کو لگائیں اس کے لئے میں نے جو پوٹ لی ہے یہی میری پوٹ ہے اسی میں میں اس کو لگاؤں گی تو اس میں دیکھ رہوں گے آپ بہت دھیر ساڑے اس میں ڈرینیج ہول ہیں اس پر ڈرینیج ہول پر اور میں ناریل کے چھلکے کو جو آتے ہیں اس کو میں یہاں پر رکھ دے رہی ہوں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو پھول پر رکھ دے نہیں تو کم سے کم کپڑا بھی رکھ سکتے ہو اس میں رکھ کے اب سوائل بھر دیتی ہوں دوستوں یہ ایک پلاسٹک کی ہے ساید یہ تھوڑا اس کا کلر پانی کے جیسا اس لئے آپ کو ٹھیک سے دکھائی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے اس طرح سے میں نے ایک گولہ کاٹ کر رکھ لی ہے جس کو میں اس میں بیچ میں بیٹھا دوں گی اور اسی پر جو یہ ایڈینیم کی بنائی گئی ہے کٹی گئی ہے اس کو یہاں پر لگا دینا ہے اور اس کے جو ہلکے پھول کے روٹ میں نے رکھ لیے ہیں اس کو میں یہاں بگل میں سائیڈ میں یہاں دوا دیتی ہوں اب اس میں اوپر سے سوائل بھر دیتے ہیں دوستوں اس کو ابھی تھوڑی دن تک چھائے والی جگہ میں رکھو ایڈینیم ہے دھوپ کا پودھا ہے لیکن ابھی اس کے سارے روٹ کٹ گئے ہیں تو اس کو چھائے والی جگہ میں رکھنی ہے ساتھ ہی اس کو ابھی کچھ بھی نہیں کرنا ہے پندرہ دین کے بعد بیس دین کے بعد جب یہ سیٹ کر جائے اچھی سے طرح سے تب ہی اس کو فرٹیلائزر وغیرہ دینا ہے اور اس کی اپ ڈیٹ میں آپ کو بعد میں کر کے دکھ لاؤں گی کیونکہ اگر اس میں اچھی طرح سے روٹ آ جانے میں قریب ایک مہینے لگ جاتے ہیں تو ایک مہینے کے بعد میں اس کا اپ ڈیٹ آپ سے کرواتی ہوں ویسے تو یہ پورا اچھی طرح سے بیٹھ گیا ہے گینے والا نہیں ہے پھر بھی سیفٹی میں کچھ پتھر میں اس میں پتھر کے ٹکڑے میں اس میں ڈال دیتی ہوں تو دوستو اس طرح سے آپ بھی چاہو تو کسی بھی سمیں جارے کو چھوڑ کر جارے میں نہیں کرنی ہے جارے کو چھوڑ کر آپ جب بھی چاہو اس کو یہ کر سکتے ہو کٹنگ کر سکتے ہو کٹنگ لگا سکتے ہو گراپٹنگ کر سکتے ہو اس کا ریپورٹنگ کر سکتے ہو یا کونیکس کو بڑا کرنے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہو کیول جارے میں نہیں کرنی ہے اور اسی کے ساتھ میں آج چلتی ہوں پھر آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں اور تب تک کے لیے میں آپ سبوں سے بیرا لے رہی ہوں آپ سبوں کو نمشکار اور آپ ششتی آکار اور میرے بچوں کو میرا بہت بہت بیار موسیقی موسیقی موسیقی